اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو اس میں سب سے پہلے ہم نے کنسیل کیا ہے اور جو بیس یوز کی ہے ہم نے وہ ایوری کلر تھا ایوری کلر ہم نے یوز کیا ہے اس کے آئیس پر اور اس کو پروپر شیپ دیا آئی بروز کو بھی اور اس کے بعد ہم نے اب سب سے پہلے کنسیلر اور جو بیس لگائے وہ اتنا اچھا ٹیپ ٹیپ اور اتنا اچھا فلاولس بنائے تاکہ ہمیں جو نیکسٹ کام ہے مطلب شیڈ کا کام ہے آئیس میک اپ کا کام ہے اگر وہ ہمارا بیس اچھا مطلب سیٹ ہو جائے گا تو ہمیں آئیس میک اپ کرنے میں تھوڑی سی بھی تنگی نہیں ہوگی سب سے پہلے ہم نے اس کو کنسیل کیا کنسیلر کے بعد ہم نے بیس لگائے ایوری کلر شیڈ لگایا اس کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کیا ٹیپ ٹیپ کیا سپنج کے ساتھ اس کے بعد ہم نے سلور کلر اپنی آئی بون کو انہینس کرنے کے لیے اس کو کھلا لگنے کے لیے ہم نے اس کو کنسیل کیا مطلب اس کو سلور کلر سے اس کے بعد ہم نے براؤن شیڈ لیا براؤن شیڈ سے ہم نے کارنر آئیلرم کو ہم نے سیٹ کیا ایک شیپ دی تاکہ اس کو نیچے جو اوپر کلر آئے وہ بہت اچھے لگیں براؤن اور سلور کلر کا ہم نے کمبینیشن کیا ہے کیونکہ یہ ولیما لوگ ہے ولیما لوگ پر اکثر لوگ لائٹ کلر کے مطلب کوشش کرتے ہیں لائٹ کلر کی میکسی یا لینگا جو بھی ان کا چائز ہوتی ہے اس کے مطابق تو اس میں اکثر اکثر اوقات اس طرح کے کلر لگائے جاتے ہیں تو ہم نے پنک اور براؤن شیڈ کو مکس کر کے اس کو ہم نے کارنر آئیلرم پہ ہم نے بلینڈ کیا بلینڈنگ بہت اچھی کرنی چاہیے کام کو نیٹ طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں تاکہ کرنے والے کو سمجھ جائے اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ لگا دیا جی شیڈ فکس ہو جائیں گے یہ نہیں ہوتا جو ہم چیز یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اس کے لئے بہت محنت اور مطلب سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے یہ نہیں اور کوئی بھی کلر اٹھا لیا کچھ بھی اٹھا لیا اور استعمال کر دیا نہیں اس کے لئے پروپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوٹ پہن رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ والا کلر سوٹ کرے گا یہ اچھا لگے گا اس کے بعد میں نے وائٹ شیڈ لیا اس کو ہم نے کٹ کریز شیڈ بنایا کٹ کریز بنایا تاکہ اس پہ ہم اور لائٹ شیڈ لگائیں گے سلور یا لائٹ پنک یا لائٹ گرین کلر لگائیں تو اچھا لگے انہینس ہو کھل کے سامنے آئے ہم نے اس پہ سلور کلر اب وائٹ لگایا شیڈ میرے پاس وائٹ تھا آئیز میں لگانے والا تو میں نے وہ لگایا اور کٹ کریز بنائی اور اس کے پر اب میں ساتھ ساتھ لائٹ اس کا جو ڈل سلور کلر ہوتا ہے نا شائن والا بہت زیادہ نہیں وہ والا لگایا اور پنک دو شیڈ مکس کر کے اب یہ براؤن شیڈ ہے کورنر تھوڑے ڈل ہو گئے تھے لائٹ ہو گئے تھے تو پرپل براؤن شیڈ ہے اس سے میں نے کورنر سٹ کیا دوبارہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں اس کو ویڈیو کو وائس بھی ریکوارڈنگ کر رہی تھی تو میرا تھوڑا سانس بھولا ہوا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی سے اپنی وائس ریکوارڈنگ کر لوں کیونکہ ٹائم پہ ہم نے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ویڈیو تو یہ میں نے ہی سلور کلر میں نے ہی انر کورنر جو ہے نا وہ تھوڑا سا انر کورنر پہ سلور کر لے لگایا اور آئیس کے نیچے بھی دیا ہم کورنر کو ہم دوبارہ ہو کر رہے ہیں سٹ کی ہے پرپل اور ڈارک راؤن شیڈ سے اب اس کے بعد ہم نے لائنر لگایا لائنر ہم یہاں پہ لگائیں گے بلکل لائٹ پاریک سا زیادہ ہونے کریں گے اور جو کورنر ہوگا جو آئی آئی کورنر ہے اس کا جو آوٹر سائیڈ پہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر سے بھی بینگ بنائیں گے اور نیچے سے بھی اوپر سے تھوڑی سی شیپ دیں گے لائنر کو تاکہ جو سلور کلر ہے جو ہمارا میک اپ ہے آئیس کا اس میں لوگ اچھی آئے آج کل بہت ان ہو رہا ہے یہ کام ہوں اور بہت اچھا مطلب میک اپ جا رہا ہے اس طرح کی کر رہے ہیں لائنر لگا رہے ہیں لوگ اب جی ہم نے لائنر لگا لیا اب ہم نے نوز کنٹورین کیا تھوڑی سی تاکہ نوز ہمارا ایک شیپ میں اچھا لگے یہ سب ہم نے اپنا ولیما لوگ کی آئیس میک اپ کیا ہے اس کے بعد ہم نے مسکارہ لگایا مسکارہ ہم نے رواج والوں کا لگایا ہے وارٹر پروف مسکارہ لگایا بہت اچھا بہت اچھا اس کی جو تھکنس اور اس کی جو مطلب لگانا ہے کہ بعد ہماری لیشز اتنی پیاری ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اکثر اوقات مطلب کوئی پارٹی میک اپ میں ہم صرف یہی مسکارہ لگا لیں تو ہمارے لیشز لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے میک اپ اور یہ جی ہماری فائنل لوگ ہے ولیما لوگ میک اپ آئیس میک اپ تو الحمدللہ آپ کو کام انشاءاللہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پلیز ہمارے میرے چینل کو لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو دیکھ سکیں تینکیو فور ووچنگ